بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حج پہ جانے والے لوگوں کے لئے بہت بڑی خوش خبری آ گئی ہے اب جو مسلمان بائی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں اور وہاں کام کی گرز ہیں یا آزاد یا شرکوں میں کام کرتے ہیں تشریح بنا کر حج پر نہیں جا سکتے اور ان کے لئے عام حالات میں حج پر جانا بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لئے پانچ سے سات ہزار کی تشریح بنا کر حج پہ جانا بہت مہنگا پڑتا ہے ان کے لئے بہت بڑی خبر ہے کہ ہم ان کو بائزت طریقے سے بائی روڈ انشاءاللہ جدہ بجوائیں گے حج کے لئے جو لوگ بھی حج پہ جانا چاہتے ہیں ہمارے سات رابطہ کریں ہمارا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کریں بہت ہی معقول اور کم پیسوں میں ہم آپ کو انشاءاللہ حج کے لئے یہاں سے یعنی جدہ سے روانہ کروائیں گے مکہ اب کوئی بھی مسلمان بھائی جو حج کا خواہش مند ہے اور تشریح کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا اور سعودی عرب میں کام کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی شہر میں مقیم ہے وہ جدہ میں ہمارے پاس آئے اور ہم سے رابطہ کرے ہم انشاءاللہ اس کو حج کے لئے جدہ سے روانہ کروائیں گے ناظرین ہم آپ کو یہاں ایک اہم بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ آپ کا کام مقمل ایشورٹی اور گرنٹی کے ساتھ ہوگا آپ کو لیگل طریقے سے حج کے لئے روانہ کیا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایدل الزہا کے حوالے سے خبر کے بارے میں خیبر پختون خواہ میں ایدل الزہا بھی الگ الگ منائی جانے کے امکان ہیں مسجد قاسم علی خان کا اجلاس یکم اگست جبکہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس دو اگست کو ہوگا پشاور سے خبر ہے کہ خیبر پختون خواہ میں دو الگ الگ ایدل فطر منائی جانے کے بعد ایدل الزہا بھی دو بار منائی جانے کا امکان ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس دو اگست اس کو جبکہ مسجد قاسم علی خان کی مقامی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس یکم اگست کو مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے زیر صدارت منقبت ہوگا اس کے بعد چاند دیکھنے کی شہادتیں مصول ہونے کے بعد گیاراں گست کو عیدل ازہا منانی کا اعلان کیا جائے گا اگر شہادتیں مصول نہ ہوئیں تو یہ الگ بات ہوگی خیبر پختون خواہ میں رمضان اور عیدل فطر کے موقع پر تقسیم نظر آئی اور مسجد قاسم علی خان کی مقامی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے روزہ اوری دونوں ہی مرکز رویت حلال کمیٹی کی دی گئی ڈیٹ سے ایک دن پہلے منائے گئے جبکہ عیدل ازہا پر بھی تقسیم پیدا ہونے کے اب امکان ہیں اس کے بارے میں مسجد قاسم علی خان کی مقامی رویت حلال کمیٹی کے رکن مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے مطابق بروز جمعہ 22 دیگت ہے جبکہ ان کی مقامی کمیٹی کے مطابق 23 دیگت ہے ناظرین مقامی کمیٹی کے مطابق دیگت کا آغاز حلال کمیٹی سے ایک دن پہلے ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسی مناسبت سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس 29 دیگت با مطابق دو قلد کو ہوگا جبکہ جامعہ مسجد قاسم علی خان کا اجلاس 29 دیگت با مطابق یکم اگست بروز جمعہ رات کو منقض ہوگا اس اجلاس میں ماہِ ذلحج کا چاند نظرانے کی شہادتیں مصول ہونے کی صورت میں مقامی کمیٹی عید الازہہ 11 گست کو منانے کا اعلان کرے گی تاہم اگر ماہِ ذلحج کا چاند نظرانے کی شہادتیں مصول نہ ہوئیں تو اس صورت میں مقامی کمیٹی 12 گست کو عید کرنے کا اعلان کرے گی ناظرین یہ تھی عید کے حوالے سے ہماری تازہ ترین خبر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ